بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال امید کرتے ہیں ہم سبی لکھ ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے ہاں جی آج کافی دنوں بعد اس ٹاپک پر آ کر ویڈیو بنا رہی ہوں کہ بہت زیادہ رنکلز آ رہے ہیں بہت زیادہ فائن لائنز آ رہے ہیں میری ایج نائنٹین یارز ہے میری ایج ٹونٹی یارز ہے ایس ایم ایس جا رہے ہیں لیکن ہمارے فائن لائنز ہو رہی ہیں یا ہم اپنی جواری میں آپ کو بڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں ماتے پر انکلز آ رہے ہیں آئیس کے آراؤنڈ جوریاں آ رہی ہیں یا لاپ لائنز آ رہے ہیں بہت ہی سارے ایشوز آنکھڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کافی دنوں سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی تو میں نے سوچا آج اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے مسئلے کو انشاءاللہ حل کر جائیں گے لاپ لائنز بہت زیادہ بری لگنے لگتی ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ پڑھے لگنے لگتے ہیں دارک سرکلز بھی ہو رہے ہیں اس کا مسئلہ بھی حلوسی ریمیڈی میں ہو جائے گا بہت زیادہ ڈیپ ہو گئے ہیں رنکلز ماتے کے رنکلز سبی کو ڈسکرس کریں گے اور ایسی ڈرنک بھی بتاؤں گی ریمیڈی بھی بتاؤں گی دونوں چیزیں بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ امیزنگلی ورک کریں گی آپ لوگوں پر اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے کو وائٹنگ چاہیے بھائٹنگ چاہیے ڈلنس ہے سکن پر ساملے فن کا شکار ہے اس کے لئے بھی بہت امیزنگ ریمیڈی ہے آج کی تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ نے فیس پر رنگلز سے چھٹکارا چاہتے ہیں جو آپ نے دارک سرکل سے چھٹکارا چاہتے ہیں جو سکن کو بھائٹنگ اور شائننگ کی طرف لینا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو دہاں سے دیکھیں گے ویڈیو کو اس کے پر فورٹ نہیں کریں گے تاکہ تمام ہی چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں دلدی سے پہر ہی ویڈیو کو لائک کریں دیجئے اور فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں دیجئے تاکہ دام ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور چینل پر نائے تو لازمی سبسکر کر دیجئے تاکہ میری امیزنگ ریمیڈی سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اچھا آج کی ریمیڈی کا پروسس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنی ہے دو چیزیں بتاؤں گی آپ لوگا آپ لوگوں نے لینا ہے لیمن گراس لیمن گراس لیں گے 2 سے 3 ٹی سپون میں نے یہاں پر لیمن گراس لیا ہے آپ لوگوں کو ایک لیمن چاہیے اس کا پیل اتارنا ہے اور پیل اتار کر لیمن گراس میں شامل کر لینا ہے اب اس کو چھوٹی پتیلی میں ڈالیں گے اور اس میں آدھر گلاس پانی اٹھ کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس ڈرائی اورنچ پیل پڑے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے ڈرائی اورنچ پیل ہوتے تو میں اٹھ کر دیتی اب آپ لوگوں نے اس کو سلو چولے پر چڑھا دینا ہے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے کہ یہ پانی خوشک ہو کے 4 سے 5 یا 6 ٹی سپون رہ جائے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنا ارک اور جو میں ڈرینک کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو یہ ڈرینک پینے سے رنکلز وغیرہ بھی جائیں گے ابھی ہم پیپیشن پر بھی آئیں گے ریمیڈی پر بھی آئیں گے یہاں پر ویڈیو ختم نہیں ہو رہی یہ محمود زوانی بتا رہی ہے کیونکہ میں نے اپنی چینل پر بہت ساری بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہو وہ وائٹننگ کے لیے بھی بہت زیادہ اگر ہم اس کو نہار مو پیتے ہیں تو ویڈز کے لیے بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ رنکلز، فائن لائنز، ڈار شرکلز یہ سارے ایشوز کو بھی ختم کر دیا ہے یہاں پر تھنڈا ہونے پر ہم نے 2 سے 3 ٹیپلی سپون لے لینا ہے اور باقی جو ووٹر ہے اس کو ہم نے فریج میں کسی شیشے کے جار میں سٹور کر کے رکھ دینا ہے اچھا ویڈ لاؤس رنگ دیکھنی ہے تو میرے چینل پر جا کر دیکھتی جا سکتی ہے لیمن گراز کی میں نے بنائی ہے اور وہ ویڈ لاؤس کے لیے بھی ہے لیکن وہ ویڈ لاؤس کے لیے بھی ہے پھر بتا رہی ہوں تو اس سے ہمارے یہ سارے مسئلے بھی دور ہوتے ہیں یہ پانی جو ہم نے رکھا ہے یہ ہم جب بھی ریمیڈی بنائیں گے اس کو نکالیں گے اور اپنی ریمیڈی بنا لیں گے ابھی ہم اس سے 2 سے 3 ٹیپلی سپون ہی اس کا پانی چاہیے تاکہ ہمیں بار بار پانی نہ بنانا پڑے ایک ہی دفعہ بن گیا اور ہمارا 2 سے 3 دفعہ یہ پانی چل جائے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے بہت ہی امیزنگ سا انگریڈینٹ وہ ہے ملتانی مٹی تاکہ یہ اچھے سے پیسٹ کی شکل تو ہم نے یہاں پر ایکٹ کیا ہے 1 ٹی سپون بھر کر ملتانی مٹی کا پورٹر فارم میں بھی مل جائے گی تھک فارم میں بھی مل جائے گی کسی بھی فارم میں مل جائے آپ لوگوں نے اس کو باریکپن کو تی سے کوٹ لینا ہے ایک پورٹر فارم میں بھی مل جاتی ہے 1 ٹی سپون آپ لوگوں نے لینا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے بکس کر لینا ہے اور یہ پیسٹ کی شکلیں اختیار کر لے گی اب ہم کیونکہ اپنے فیس سے رنکلز ختم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ایک ایسا انگریڈینٹ بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہمارے سکن کو بہت زیادہ موسٹر رائز کرے ہمارے سکن کو بہت زیادہ ہیل کرے اتنا باورفل ہم یہاں پر ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے کوکوناٹ وائل یہاں پر میں تین سے چار کتویں کوکوناٹ وائل کے ایٹ کروں گی اب یہاں پر فوتھ انگریڈینٹ ایسا جو بہت زبردست ہے رنکلز کو بھگاتا ہے فائن لینز کو بھگاتا ہے ہمارے تمامی مسئلے دور کرتا ہے ہمارے نیوٹرینز کو بھائٹ کرتا ہے رنکلز سے بہت زیادہ اچھے سے فائٹ بھی کرتا ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ اچھے سے ریمووو کرتا ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ اچھے سے ایکٹی بھی کرتا ہے اور انٹائی اوکسیڈنٹ سے بھرپور ہے اور وہ ہے کامال کا ہمارا ایلوویڈا جل یہاں پر 1 ٹی سپون ایلوویڈا جل لیں گے بھر کر میرا نکلنی رہا آخر کر رہ گیا تو میں نے اس کو تباہ تباہ کر پھر آپ نے اس کا کیاپ ہی اوپن کیا پھر جھٹکا ڈے کر نکالا 1 ٹی سپون ایلوویڈا جل لے لیا ہے ڈےڑھ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے فائدہ ہی دینے اس کو آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اور اچھے سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کرنا ہے ہر پورے فیس کو کور کرنا ہے سات سے آٹھ دن کا ٹائم دیتی ہوں ڈارڈ سرکلز تو ختم ہوں گے ہی ہوں گے پورے چہرے سے ڈرنکلز فائن لائنز وغیرہ کا ایشو بھی جائے گا اور اس کے نتنا نکھر کر آئے گی اوپن پورس کا مسئلہ ہوگا لارج اوپن پورس کا مسئلہ ہوگا ساری ہی مسئلوں کو یہ ریزولف کرنے میں بہت زیادہ ہلپ آؤٹ ہے ریمیڈی اتنے کمال کی ہے کہ روز استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں آپ نے اس کو لگانا ہے 30 منٹس کے لئے چھوڑ دینا ہے 30 منٹس تک آپ لوگ ریلیکس رہیں گے اگر کہیں جانا ہے شادی میں جانا ہے دن میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جلدی ریزولٹس آئے ڈرائی ہونے پر 30 منٹس کے بعد آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ کی سکن کھلے کھلے اسی نظر آئے گی موٹے موٹے دانے ہیں دانے دبے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے اندر سے صفائی کرے گا پورس کی صفائی کرے گا ساری گندگی کو نکال کر باہر بھیگے گا آپ کا چہرہ بہت زیادہ سموتھ ہوگا بہت زیادہ ہمبار ہوگا ساتھ سے آٹھ دن بات آپ لوگوں نے مجھے ریپورٹ دینیا کمنٹ سیکشن میں آکر بتانا ہے کہ کیا ریزولٹس رہے کیونکہ ہم نے اس میں ملتانی مٹھی ایٹ کیا ملتانی مٹھی لارج اوپن پورٹس کی دشمن ہے ہمارے پورٹس کو فلپ کرتی ہے اور ایلو ویڈا چیل اور کوکوناٹ وائل ہماری فائن لائنز وغیرہ کو ریکوور کرنے میں بہت زیادہ حیل پورٹ ثابت ہوتا ہے ہمارے چہرے سے فائن لائنز کو ختم کرتا ہے آپ لوگوں نے ایک ہی دفعہ میں زیادہ بنا لینا ہے اور فیج میں رکھ لینا ہے اور اس کو ایٹ کر کر وارٹر کو پیس روزانہ بنا کر اپلائے کرنا ہے کام کی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ لگائیں گے تو آپ لوگوں نے پیس کو کھیجنا نہیں ہے ہسنا نہیں ہے لائنز پڑ جائیں گی آپ لوگوں نے آرام سکون سے بیٹھنا ہے اور اس ماس کو لگانے کے پاس بولنا بھی نہیں اس ماس کو لڑکے لڑکیاں بڑھے جوان سب ہی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ جو لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بار یہ آتی ہے ہمیشہ پیس کو واش کر کے تاکہ بیکٹیریاں چپک ہی نہ جائیں ریمیڈی کے ساتھ اور ریمیڈی کچھ کی کچھ نہ بن جائیں ہمیشہ پیس کو واش کر کے لیے بھی استعمال کریں ملتی آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں پھر کسی امیزن ویڈیو کے ساتھ آؤں یہاں مینادیا مصامل سانگ آف اللہ حافظ جے کیاں بھائی بھائی آپ نے رکھیں گے بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیں گے اپنے خواہدوں میں آتی ہیں